اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں بہت پیارا سا نیک ڈزان شیئر کروں گی اس کے لئے آپ نے جس پہ بھی یہ نیک بنانا ہو آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے شیٹ ہو یا فروک ہو تو کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بکرم کا پیس لینا ہے جو میں نے پیس لیا ہے اس کی چڑائی ہے 10 انچیز اور جو اس کی لیمت ہے وہ ہے 14 انچیز یہ ویسے ہر سائز کے چڑائی تو بالکل ٹھیک ہے اگر لمبائی آپ نے 15 یا 16 انچیز رکھنی ہو تو وہ آپ اپنے سائز کے حساب سے رکھ سکتے ہیں ویسے یہ بالکل ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ کہ ترچی لائن جو ہے نا وہ آپ نے لگانا ہی اس طرح سے اور ان کے جو درمیانی گیپ ہوگا وہ آپ نے 1 انچ تک رکھنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اندازے سے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اندازے سے لگتا ہے کہ آپ نے چھوٹی بری لگا دینی ہے تو پھر آپ 1 انچ کے حساب سے اس کو چھوٹی نشان لگا کے تو پھر اس طرح سے لائن جو ہے نا وہ آپ لگا سکتے ہیں تو پہلے آپ نے ایک سائٹ پہ ساری ترچی لائن جو ہے وہ لگانی اس طرح سے تو اس کے اوپر ہم نے پھر designing جو ہے وہ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے پورا بکرم کا پیس لینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لائن جو ہے وہ لگا لی ہے ابھی اس کے اوپر آپ نے لائن پھر سے لگانی ہے اور اس کے آپ نے باکسز بنا لینے ہیں اور جب آپ نے اوپر دوبارہ لائنز لگانی ہے نا تو وہ بھی آپ نے 1 انچ کے حساب سے ہی رکھنی ہے تو اس طرح سے بلکل آپ کا سکوائر باکس جو ہے نا وہ بن جائے گا یعنی کہ اس کے چاروں جو کنارے ہیں نا وہ ایک ایک انچ کے ہی ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر پھر پہلے سیدھی لائنز لگانی ہے اس کے اوپر آپ نے پھر سے لائنز لگانی ہے تو یہ باکسز جو ہے نا آپ کے وہ بن جائیں گے اس طرح سے ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے الٹی سائیڈ پہ نشان لگانے تھے جو سیدھی سائیڈ ہے وہ تو کپڑے کی اوپر پیسٹ ہو جائے گی تو ابھی کپڑا لینا ہے آپ نے تو یہ میں نے شروار کا کپڑا لیا ہے یہ لیلن میں بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیسٹ کر دیا اور اس کے چاروں طرف تھوڑا تھوڑا کپڑا میں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ بعد میں کاٹ دوں گی اور ابھی کیا کرنا ہے کہ انکر کا دہاگہ میں نے لیا ہے اور اس کو فرقی میں بر لینا ہے آپ نے یہ میں بلیک ال کا دہاگہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ جو شرٹ کا کلر ہے وہ بلیک ہے اور جس کا ٹرازر تھا وہ یہ گرین سے کلر کا ہے تو اس لیے جو شرٹ کا کلر ہے وہ میں ٹرازر کے اوپر لگا رہی ہوں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سلائیاں جو ہے اس طرح سے لگا لینی ہے تو جو آپ اوپر دھاگچ لارہے ہیں وہ سیم ویسا ہی ہو جو آپ کی شیٹ کا کلر ہو یا جو آپ کی ٹراؤزر کا کلر ہو اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جو نیچے آپ فرقی میں دھاگبریں گے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ کنٹراسٹ میں ہونا چاہیے جو کہ نظر آنا چاہیے پلین کپڑے کے اوپر سیم پلین جیسا آپ کا ٹراؤزر ہو اس کلر کا نہیں ہونا چاہیے دھاگا تھوڑا ڈیفرنٹ کلر میں ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ نے لائنز جو ہے نا وہ لگا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے لائنز جیسے کہ لگی ہوئی تھی جیسے آپ نے ڈراؤ کی تھی سیم ویسے ہی آپ نے سلائنگیں اس کے اوپر لگا لینی ہے تو اس کے اوپر بھی باکسز جو ہے نا وہ بن جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تو ابھی میں سارا کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ساری سلائنگیں اس کو لگا کے کہ یہ کیسا لگ رہے اس طرح سے یہ دیکھیں جو ایکسٹرہ کپڑا تھا وہ بھی میں نے کٹ لیا ہے اور یہ اس کی اُلٹی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ سے کچھ اس طرح سے لگے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی باکس چھوٹا بڑا نہیں ہے ابھی اس کا میڈل آپ نے لینا ہے اس طرح سے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے میڈل سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو میڈل سے کٹ لیا ہے ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈل سے کٹیں آپ اس کو بغیر کٹیں بھی اس کی ڈزائننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے دو پیسیز اس کے کر لیا ہے ابھی میں نے اس کی شرٹ کا کپڑا لیا تھا بلکل سیدھا ہی ہے اور ایب میں نہیں ہے اس کی مگزی نکالنی ہے تو وہ اس طرح سے میں نے نیچے رکھا ہے پہلے کپڑا تقریباً ٹو انچز تک ہے تو اس کے اوپر میں نے یہ والا رکھا ہے جو کہ ہم نے بکرم کا پیس تیار کیا تھا سلائنگاں لگانے کے بعد تو میں نے تھوڑی سے چوڑی ہی مگزی نکالنی ہے آپ چاہیں تو باریک نکال سکتے ہیں جیسی آپ کو پسند ہو تو اس طرح سے میں نے اس کو سلائی لگا لینا ہے اور آپ کے سامنے ہی میں اس کی مگزی بھی نکال کے دکھا دوں گے کہ میں نے کتنی رکھی اور کیسے سلائی لگائی اس طرح سے آپ نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا دینا ہے بکرم والے کپڑے کے اوپر جو پرنٹیڈ کپڑا ہے اس کے اوپر نہیں لگانی جو گرین کل کا کپڑا ہے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور جو اس کی بیک ہے اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی کیا آپ نے اس کو فولڈ نہیں کیا اس کے دھاگیں نکل رہے ہیں وہ دھاگیں نکلتے ہیں تو نکلنے دیکھ کیونکہ وہ شیٹ کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے تو وہ نظر نہیں آئے گا بیک سے تو دوسرا بھی میں نے سیم ویسے ہی تیار کر لیا تھا بھی کیا کرنا ہے کہ اس کے میڈل میں میں نے کپڑا لگانا ہے تو وہ بھی میں پرنٹیڈ ہی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پلین بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو وہ پھر سے میں نے فولڈ نہیں کیا نہ ہی اوپر سے نہ نیچے سے اور نہ ہی سائیڈ سے اس کو بھی آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے اس کے بھی دھاگیں نکلتے ہیں تو نکلنے دیں کیونکہ یہ سارا حصہ جو ہے نا ریڈی ہو کے شرٹ کے اوپر لگ جائے گا اور اس کی جو بیک ہے وہ نظر نہیں آئے گی اس طرح سے پہلے میں نے ایک سائیڈ پر سلائی لگا دی اور ابھی جو دوسرا حصہ تیار کیا تھا وہ لینا ہے اور اس کو بھی اپنی اس طرح سے رکھنا ہے اور یہاں پر سلائی لگا دینی ہے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ایک پیس جو ہے وہ تو ہو گیا ہے تیار اور ابھی اس سے ہم نے نیک کی تیاری جو ہے وہ کرنی ہے کہ ہم نے نیک کیسا بنانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس کا میڈل جو ہے وہاں سے فولڈ کر لینا ہے آپ نے الٹا سیدھا نہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ جو پیٹرن ہیں اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں جو میں بنانا رہی ہوں آپ چاہیں تو سیم ایسا بھی بنا سکتے ہیں یہی طریقہ فولو کر کے تو میں نے نیچے سے ٹو انچز پر نشان لگایا ہے اور وہ نشان سیدھا نہیں میں لے کے گئی آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترچہ میں نے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھا نہیں ہے ذرا بھی آہستہ آہستہ کر کے اس کو میں نے باہر کی طرف نکال لیا ہے میڈل سے اوپر کر کے ٹھیک ہے اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا اور میں نے کٹ دیا ہے جو کہ سیدھا نہیں ہے وہ بھی تھوڑا کرو والا ہی ہے اور اس سے اوپر پھر سے جیسے کہ راؤنٹ نیک ہوتا ہے ویسے اس کی شیپ دے لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈراؤ کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی اور کٹ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے نا وہ ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی جس جگہ پہ میں نے نشان لگایا تھا سین اسی جگہ سے میں نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نیچے سے اگر کم اس کو رکھنا چاہتے ہیں یہ جیسا کہ میں نے نے 2 انچز رکھا ہے آپ 1.5 انچ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں کاٹنے کے بعد آپ کو کچھ نظر آئے گا اور ابھی اس کا کیا کرنا ہے میں نے نیچے سے بھی اس کو تھوڑا سا سیدھا کر لیا ہے کہ جو تھوڑا سا ایکسٹرا تھا کپڑا چھوٹا بڑا وہ بھی برابر ہو جائے اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو شرٹ ہے وہ لینی ہے سیدھی سائیڈ شرٹ کی اور اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے سیدھی سائیڈ کی اوپر ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے میڈل میں آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے پہلے پنز وغیرہ لگا لیں تاکہ یہ موو نہیں ہو تو میں نے پنز جو تھی وہ تو لگا لی ہیں ابھی کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سلائی لگانی ہے آپ یہ والا جو حصہ ہے وہ آپ کسی بھی کڑھائی والے سے کروا سکتے ہیں یہاں پہ اپلیک جیسا کہ ہوتا ہے وہ کروا سکتے ہیں تو میری تو مشین میں یہ فنکشن ہے تو میں وہ ہی یوز کر لیتی ہوں زیادہ تر تو بیسکلی یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کڑھائی جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں دو ہی سے ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہے نیک میں نے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو شیٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کا جو ٹانکہ ہوتا ہے تھوڑا سا چوڑا ہو جاتا ہے تو پھر سیم ویسے ہی کڑھائی کی طرح اس کو میں نے اس کی اوپر جو ہے وہ سلائی کر دینا ہے تو یہ اٹیچ ہو جائے گا اس کے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے اور یہ بہت پیارا بھی لگے گا تو جو میں اوپر دھاگا یوز کر رہی ہوں یہ میں نے اورنج کلر کا یوز کی ہے تھوڑا ڈیفرنٹ یوز کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا انہینس ہو نظر آنا چاہیے اس طرح سے آپ کڑھائی والے کے پاس لے کے چلے جائیں اور وہاں سے اس کو یہ والا آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ کی مشین ایسی نہیں ہے تو تو ابھی اس کی بیک جو ہے وہ بھی سیم ویسی ہے جیسی کہ فرنٹ کی ہے اور ابھی اس کا جو راؤنڈ نیک ہے وہ بنانا ہے میں نے راؤنڈ بنانا ہے اس کو سیدھا ہی میں نے فولڈ کر لیا لیکن میڈل سے اور ابھی اس کے نیک کی کٹنگ کرنی ہے آپ چاہیں تو وی بھی بنا سکتے ہیں میں نے راؤنڈ نیک جو ہے وہ بنانا ہے اور اس کی جو ورث ہے وہ رکھنی ہے 3.5 انچز تو میں نے یہاں نشان لگا لیا 3.5 انچز پہ اور جس کی ڈپھ ہے وہ تقریبا 4.5 انچز ہے آپ 5 بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو چوڑا یا ڈیپ پسند ہو اس حساب سے آپ یہ نشان جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ گلائی دے لی ہے راؤنڈ نیک کی اور ابھی سیم اسی نشان کے اوپر سے میں نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے ایک بار برابر کر لیں کہ سارا یہ برابر ہے کہیں آپ گلت نہ کار دیں اور یہاں سے بھوڑا سا برابر کر لیں کپڑا کٹھا تو نہیں ہے بیچ سے اور پھر آپ اس کو چاہیں تو پنز وغیرہ لگا لیں اور بعد میں اس کی کٹنگ کریں تاکہ کپڑا جو ہے وہ بلکل صحیح ہونا چاہیے اوپر نیچے نہ ہو جائے اور پھر اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس کا الگ آپ نے راؤنڈ نیک بنا کے اس کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ یہ ہم نے بکرم یوز کیا ہوا ہے اگر پھر سے بکرم والا نیک بنائیں گے تو یہ بہت موٹا ہو جائے گا تو پیارا نہیں لگے گا اس لئے میں نے اس کو ویسے ہی کر لینا ہے اور یہ پھر سے میں نے عریب میں ترچہ کپڑا لیا ہے پرینٹیڈ جو کہ اس کی شیٹ کا ہے اور اس کی مگزی نکال لیں ہم نے راؤنڈ نیک کے اوپر اس کو میں نے اس طرح سے نیچے رکھا ہے راؤنڈ نیک کے نیچے رکھا ہے اور اتنی ہی مگزی میں نے یہاں پہ بھی نکال لی ہے جتنی میں نے پہلے نکال لی تھی جب ہم نے بکرم والا پیس جو ہے وہ ریڈی کیا تھا تب تو اس طرح سے یہ کپڑا جو ہے اس کی مگزی نکل آئے گی اگر آپ کو مگزی نہیں پسند تو پھر آپ کو راؤنڈ نیک جو ہے وہ پھر سے بنانا پڑے گا تو وہ بہت موٹا اور چوڑا لگے گا تو اس کی خوبصورتی اتنی نہیں آئے گی جتنی اس کی آئے گی باقی پھر بھی آپ کے اپنی مرضی ہے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو عریب میں لیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی سیٹ کرتے جانا ہے اور سلائل لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ بھی میں آپ کے سامنے ہی مگزی جو ہے اس کو سیٹ کر کے دکھاؤں گے کہ کیسے کی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی اس کو بھی اپنے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے اور سلائل لگا دینی ہے مگزی کی اوپر نہیں لگانی آپ نے نیچے والا جو حصہ ہے جو کہ گرین کلر کا ہے اس کے اوپر یہ میں لگا رہی ہوں سلائل ساتھ سیٹ کرتے جائیں اور ساتھ سلائل لگاتے جائیں اور جو اس کی بیک ہے وہاں پہ پھر آپ نے ترپائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت ہی پیارا سا جو نیک ہے وہ ہو گیا ہے تیار اگر آپ اس کو سیمپل شیٹ کے اوپر بھی بنایں گے تو بھی بہت پیارا لگے گا پرنٹڈ کے اوپر بنایں گے پلین ٹراؤزر کا کپڑا یوز کر کے اس طرح سے تو بھی بہت پیارا لگے گا آپ کی چوئس ہے آپ نے کیسے بنانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی مگزی نکل آئی ہے یہ ہے جیس کی فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست یہ جو نیک ہے وہ لگ رہا ہے بہت ڈیسنٹ سا ہے اور بہت ایزی ہے مشکل تو ذرا بھی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں پہ پہ پہلے دو کٹ دے دیئے تھے اور پھر اس کو فولڈ کر کے میں نے ترپائی کر دیا اور میڈر میں نے تین لٹکن جو تھے یہ والے لگا دیئے ہیں اور آپ اس کی جو شیپ ہے وہ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھی لگے اور یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ